اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے ہے کوئی جو ساہو کار بنے ہے کوئی جو دیون ہار بنے کچھ سال مہینے دن لوگو پرسود بیاج کے بن لوگو ہاں اپنی جان کے خزانے سے ہاں عمر کے توشہ کھانے سے کیا کوئی بھی ساہو کار نہیں کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں جب نام ادھار کا آیا ہے کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے کچھ کام ہمیں بھی نپٹانے ہیں جنہیں جاننے والے جانے ہیں کچھ پیار دولار کے دندے ہیں کچھ جگ کے دوسرے دندے ہیں ہم مانگتے نہیں ہزار برس دس پانچ برس دو چار برس ہاں سود بیاج بھی دے لیں گے ہاں اور خراج بھی دے لیں گے آسان بنے دشوار بنے پر کوئی تو دیون ہار بنے تم کون تمہارا نام ہے کیا کچھ ہم سے تم کو کام ہے کیا کیوں اس مجمع میں آئی ہو کچھ مانگتی ہو کچھ لائی ہو یہ کاروبار کی باتیں ہیں یہ نکت ادھار کی باتیں ہیں ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے مال بہت ہاں عمر کے ماہ و سال بہت ان سب کو ہم نے بلایا ہے اور جھولی کو پھیلایا ہے تم جاؤ ان سے بات کریں ہم تم سے نہ ملاقات کریں کیا پانچ برس کیا عمر اپنی کے پانچ برس تم جان کی تھیلی لائی ہو کیا پاگل ہو سودائی ہو جب عمر کا آخر آتا ہے ہر دن صدیاں بن جاتا ہے جینے کی حوس ہی نرالی ہے ہے کون جو اس سے خالی ہے کیا موت سے پہلے مرنا ہے تم کو تو بہت کچھ کرنا ہے پھر تم ہوں ہماری کون بلا ہاں تم سے ہمارا رشتہ کیا کیا سود بیاج کا لالچ ہے کسی اور خراج کا لالچ ہے تم سونی ہو من مہنی ہو تم جا کر پوری عمر جیو یہ پانچ برس یہ چار برس ہے چن جائیں تو لگیں ہزار برس سب دوست گئے سب یار گئے تھے جتنے ساہوکار گئے بس ایک یہ ناری بیٹھی ہے یہ کون ہے کیا ہے کیسی ہے ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہیں ہاں جینے سے ہمیں پیار بھی ہیں جب مانگے جیون کی گھڑیاں کس طاقہ کیاں کتے جا لگیں ہم کرس تمہیں لوٹا دیں گے کچھ اور بھی گھڑیاں لا دیں گے جو سات و ماہ و سال نہیں وہ گھڑیاں جن کو زوال نہیں لو اپنے جی میں اتار لیا لو ہم نے تم کو ادھار لیا اب عمر کی نقضی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے جمیل الدین آلی نے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں ابن انشاء کے بارے میں ایک واقعہ یوں تحریر کیا تھا انشاء جی کے آخری ایام میں کینسر کے مرض کے سسلے میں ان کے ساتھ راولپنڈی کے سی ایمج گیا تو انہیں وہاں داخل کر لیا گیا اور ٹیسٹوں کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ کینسر پھیل گیا ہے تو تھوڑے دن کی بات ہی رہ گئی ہے کیونکہ علاج کافی وقت سے چل رہا تھا ہم کہی بار یہاں آ چکے تھے شام کے وقت ہم دونوں ہسپتال کے اپنے کمرے میں باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک بہت خوبصورت تیس سالہ عورت ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی مسکرا رہی تھی میں اسے کمرے میں لے آیا محترمہ نے گلدستہ انشاء جی کے ہاتھ میں دیا اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ انشاء جی میں آپ کی فین ہوں اور آپ میرے آئیڈیل ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا کینسر پھیل گیا ہے اور آخری سٹیج پر ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کے پانچ سال آپ کو دے دے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں اپنی ساری زندگی آپ کو دے دیتی لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں جن کو مجھے پالنا ہے میں پھر بھی سچے دل سے پانچ سال آپ کو دے رہی ہوں انشاء جی اس کی اس بات پر زور سے ہسے اور کہا اسی کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں ہاتون تقریباً ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد چلی گئی تھوڑی دیر بعد انشاء جی رونے لگے اور کہا کہ دیکھو جمیل الدین یہ میری فین ہے اور دو بچوں کی ماں بھی ہے اور مجھے اپنی زندگی کے پانچ سال دینا چاہتی ہے اس کو کیا پتا کہ ایک دن بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے میرا تو وقت آ گیا ہے اللہ اسے اپنے بچوں میں فش و خرم رکھیں میں اس رات انشاء کے ساتھ ہسپتال میں رہاں اور اگلے روز میں نے دو دن کی اجازت دی کہ اپنے عزیزوں سے مل آؤں جو کہ پنڈی میں رہتے تھے دو روز بعد واپس آیا تو انشاء نے مجھے اپنی تازہ نظم اب عمر کی نگتی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے رو رو کر سنائی جس میں اس خاتون کے پانچ سالوں کا ذکر بھی کیا تھا اردو عدب میں یہ نظم مجھے بہت پسند ہیں بہت کمال اور شہکار ہیں انشاء جی پچاس سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے موسیقی